بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج نیو ٹاپک کے ساتھ ایکسل پہ میں آپ کو سینری انکریز کے بارے میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو اپ ڈیٹ ہو سب سے پہلے اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچیں تو سٹارٹ کریں گے اپنا آج کا ٹاپک آج کا جو مارا ٹاپک ہے وہ ہے انکریز سیلری ویڈ پرسنٹیج سیلری انکریز پرسنٹیج کی لحاظ سے کسے ہم انکریز کریں گے تو اس کی ڈیٹیل میں آپ کو آج ہی کلاس میں بتاؤں گا تو یہاں سب سے پہلے میں نے ویکارڈ جو ہے وہ بنا کے رکھا ہوئے کہ ہمارے پاس امپلائرز ان کی پوری ڈیٹیلز ہمارے پاس موجود ہیں نمبر آف امپلائرز آپ کے پاس موجود ہیں امپلائرز کی نیم ہے آپ کے پاس ان کی ڈیزیگنیشن لکھی ہوئی ہے اور کون سے بلوک میں ہیں یہاں پر آپ بلوک بھی لکھ سکتے ہیں یا آپ یہاں ڈیپارٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ ہے ہارڈ ویر ہے اکاؤنٹ ڈیپارٹمنٹ فائننس ڈیپارٹمنٹ اسی طریقے سے مارکیٹنگ ڈیپارٹمنٹ سیز ڈیپارٹمنٹ تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر فیلہال بلوک لکھ دیا یہاں پر اسی کے ساتھ یہاں پر اب جو آپ کے پاس جو نیکس کولن ہے وہاں پر لکھا ہوئے گریڈ گریڈ کے اندر ہمارے پاس یہ چیز ہے کہ کون سا ایمپلائر کس گریڈ پر ہے 15 گریڈ کا بھی ہوتا ہے 14 گریڈ کا بھی ہوتا ہے اس طرح 18 گریڈ ہے 21 ہے 20 گریڈ ہیں تو فیلہال گریڈ وائز ہم نے یہاں پر رینک دیا ہوئے تمہارے تمام ایمپلائرز کو اور یہاں ان کی ایکسپیکٹیڈ سیلریز جو ہے ان کی جتنی ہے ان کی سیلری ڈیفرنٹ سیلریز دکھی ہوئے ہیں یہاں پر ڈیفرنٹ ایپلائرز کے لحاظ سے 50,000 30,000 40,000 60,000 تو whatever جو بھی ان کی سیلریز ہوں گی وہ ہم یہاں مینشن کریں گے اب یہاں ہم دیکھیں گے کہ انکریز کتنی ہم یہاں پر کر رہے ہیں تو پرسنٹیج وائس کیسے یہاں کریں گے آپ تو اس کے لیے یہاں پر آپ ایک چارٹ بنائیں تو وہ چارٹ ہم بنائیں گے یہاں پر تو جیسے ہمارے پاس ہے انکریز اور یہاں پر ہم ڈال دیں گے پرسنٹیج تو پرسنٹیج کتنی آئے گی اور اسی کے بعد یہاں پر ہم ایڈ کریں گے گریٹ کہ آپ کا جو گریٹ ہے وہ کون سا ہے اب یہاں گریٹ وائس کیا کام کرنا ہے تو پہلے تو ہم یہاں پر دیں گے جیسے آپ کا ہے 15 گریٹ ہے ایک ہے آپ کا اور اسی کے بعد یہاں پر آپ کا ہے 16 گریٹ اور 16 کے بعد 17 گریٹ 18 گریٹ اور پھر ہم ڈال دیں گے 19 20 21 تو یہ ہمارے پاس گریٹ ہے ہمارے پاس تو اس سے زیادہ یا کم رکھنے گریٹ تو بھی آپ رکھ سکتے انکریز کتنی ہے اب یعنی کہ جس کا 15 گریٹ ہے تو اس کے کتنا پرسنٹیج آئے گی تو اس کو ہم دے دیں گے یہاں پر 5 پرسنٹ اور 16 گریٹ والا ہے اس کو ہم دے دیں گے یہاں پر 8 پرسنٹ یعنی گریٹ وائس پرسنٹیج ہم بڑھا رہے ہیں اور پھر ہم یہاں دے دیتے ہیں 17 والے کو 10 پرسنٹ دے دیں اور اس کو ہم 12 پرسنٹ دیں اے اور اس کے بعد اس سے ہم 15 پرسنٹ اور اس کو ہم 18 پرسنٹ اور last ہمارے پاس ہے وہ 20% تو یہ ہمارے پاس grade اور increment دونوں آگئے ہیں اس کو ہم یہاں سے کر دیں گے border cover اب 15 grade والے کا 5% increment ہوگا 16 grade والے کا 8% increment ہے 17 والے کا 10% increment ہے اب increment لگانے کے لیے یہاں پر آپ کو کیا کام کرنا ہے یہاں پر اب آپ لگا دیں گے formula formula آپ کون سے use کریں گے آپ نے لگانا ہے یہاں پر equal اور یہاں آپ formula لگائیں گے look up look up کا آپ نے formula use کرنا ہے اب یہاں آپ کو سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے آپ سے look up value پوچھ رہا ہے look up value کے اندر آپ select کریں گے آپ کا جو grade ہوگا یہ آپ کا look up value ہوگا comma لگائیں گے آپ اس کے بعد آپ سے پوچھے گا look up vector یعنی کہ یہ look up آپ کو کس vector میں تلاش کرنا ہے تو اس کے لیے vector کے لیے جو ہے وہ آپ یہاں پر جو selection منائیں گے وہ آپ کے grade ہوں گے یہ پورا column select ہو جائے گا اور اس کو آپ نے f4 سے کر دینا ہے freeze کیونکہ آپ نے formula drag کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس نیچے کی طرف move نہ کریں comma لگائیں گے اس کے بعد پھر آپ سے پوچھے گا result vector یعنی کہ آپ کو result کیا چاہیے تو ہم یہاں پر increase والا column select کر لیں گے اور اسے بھی ہم یہاں پر f4 سے freeze کریں گے اور bracket close کر دیں گے اب جیسی ہم یہاں پر enter کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پر increment آ جائے گا جیسا ہم نے click کیا enter اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس کیا آگے 0.5 یعنی کہ 5% اگر ہم یہاں پر percent میں change کرتے ہیں value کو تو دیکھیں 15 grade کا کتنا آ رہا ہے 5% آ رہا ہے اگر اس کو آپ drag کر دیں یہاں پر اور ان کے دیکھیں grade wise آپ کے پاس آ چکے کہ 20 grade جو ہمارے پاس increment ہے وہ 18% ہے تو بلکل صحیح ہے 20 کا ہمارے پاس یہاں پر کتنا آ رہا ہے یہاں پر 21% یعنی کہ اتنا percent اس کا increment لگ رہا ہے اور اسی طرح اگر آپ یہاں پر دیکھتے ہیں 21 کا 20% آ رہا ہے اور 16 کا اگر آپ دیکھتے ہیں تو 8% آ رہا ہے تو 16 کا یہاں پر آپ کے پاس 8% increment آ رہا ہے لیکن یہ تو ہمارے پاس percentage آ گئے ہم نے یہاں پر amount نکال لی ہے کہ amount کتنی بنتی ہے 5% تو میں یہاں فیڈال control z سے backward کر لیتا ہوں اب اسی formula کو جب میں edit کروں گا double click کرتا ہوں تو اس سے پہلے میں یہاں پر اپنی basic setting اس کو select کر دوں گا اور multiply کر دوں گا اور اب میں کر دوں گا انٹر اب جیسے انٹر کروں گا اب میرے پاس آ گیا ہے کہ 15 grade کی 25,000 تھی تو اس کا جو 5% increment ہوئے وہ کتنا آئے ہیں ہاں پر 12,50 اب اس کو ہم کریں گے drag تو آپ دیکھیں یہاں پر 20 جو grade کا ہے اس کی سہلی تھی 50,000 تو 20 grade والے کا 18% بڑھایا جا رہا ہے تو 18% کتنا بن جاتا ہے 9,000 تو 9,000 اس طرح یہاں پر 16,000 2,800 تو according to grade wise آگے اب total salary کیا نکال لیں گے کیسے اب یا تو total salary نکال لیں گے دو طریقے ایک تو اسی formulae کو use کر کے اور simple آپ sum کر لیں sum کیسے یعنی کہ آپ equal لگائیں اور یہاں پر آپ نے salary basic آپ نے select کرنی ہے plus کر دیا اور یہاں پر آپ increase کو select کیا اور آپ نے کر دیا اس کو plus یعنی کہ increment آپ add ہو گیا تو یہ answer آگیا 26,250 اس کو drag کر دیا تو یہ proper total salary آگے اب یہاں تو یہ simple لگا لیں یا آپ اسی formulae کو use کریں جیسے میں آپ کو بتایا تھا اس formulae کو آپ نے copy کر لینا select equal سے پہلے آپ copy کر لیں ctrl c اس کے بعد enter کریں اس والے cell میں آپ لگا دکھا ہوں یہاں پر آپ لگا equal اور ctrl v کے ساتھ آپ کر دیں اس کو paste اور اس کے بعد last میں آپ کو کیا کچھ کر رہے اب یا تو آپ simple plus کا formula بھی use کر سکتے ہیں یا آپ یہ formulae کو copy paste کر کے اور last میں اپنی basic salary को add کر دیں اس طریقے سے آپ percentage wise salary calculate کر سکتے ہیں جو میں آپ آج ہی class نے بتایا ہے اور formatting دینی ہے formatting آپ دے سکتے کیسے نکالی جاتی ہے according to آپ کے grade wise تو اس کی جب تک آپ practice کیجئے new topics ہم آگے بنائیں گے مزید advance کے بھی اور basic جو ہمارے چل لیتے ان کی بھی ہم continue رکھیں گے بیس اپنی جو ہمارے for beginners کے لیے ہیں اور اس طرح intermediate بھی بنائیں ہوں گے intermediate کے اوپر کیا کیا ہمارے level کے اوپر Excel کے studies ہیں تو وہ continue کریں گے اس کو بھی تب تک اجازت دیجئے اور ہمارے چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا ملتے next ویڈیو میں شکریہ